میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے تم بھی دیکھو گے جب روٹے سستے ہوگے اور مہنگے ہوگی ہکومت کے جانب سے سن دوہزار بارہ تیرہ کا بجٹ پیش کیا جا چکا ہے عوام اس سے مطمئن ہے یا نہیں یہ حکومت نے سابقہ بجٹ کی طرح اس بجٹ میں صرف وعدے ہی افاہ کیے آئیے اس حوالے سے عوامی تاثرات جانتے ہیں بجٹ تو کوئی ہمارے لئے نئی چیز نہیں ہے تو روز ہی منی بجٹ پیش ہوتا ہے ان کی ضروریات زندگی ہے وہ ہوں ان کی خرید سے ان کی پونچ سے بہر ہو چکی ہے یعنی بے انداز مہنگائی یک ایسا اللہ مطمئن سیصلہ پزا جانے کب رکے گا دفتروں کے لوگوں کے لئے ہوتا ہے دفتروں کے لئے کہ وہ ان کو 50% بڑھتی ہے بے یا 10% بڑھتی ہے ان کو فائدہ ہے اس چیز کا تو میں 5% آ رہے ہیں کسٹمر وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں تو مرکر کے حساب سے تو وہ خیداری تو نہ ہوئی اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ عوام کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ان کا تو نعرہ شروع تھی یہی تا کہ روٹی کا اپنا مکان لیکن میں تو یہ کہوں گے کہ روٹی کا اپنا مکان ان لوگ نے چھل لیا کیونکہ ہمارا پالشکٹ حدیث ہوتا ہے پہلے 25 میں تھا حدیث 45 میں مل رہے ہیں اب ہم آڑو ہی بھیج رہے ہیں یہ اب 40 ریپے گلو دے اب یہ 120 ریپے گلو ہو گئے ہیں اس میں اب ہم کیا کمائیں گے ایک تو ہم لوگ فارغ ہی نہیں ہیں کہ بجن سنیں اپنی مزدوری سے فارغ نہیں ہے پیٹ نہیں مارا بار سکتا بجنی نہیں ہے کہاں سے بجن دیکھیں کہاں سے بجن سنیں ہم نے تو نہ سنے نہ دیکھے نہ ہمیں بجن کا پتہ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں کہ میں رلیف ملے نہیں ملے بجنی نہیں ہے یہ میں جوتا بھی خرید کیا آ رہا ہوں یہ پچھلے سال میرے خیال ہے بارہ سو قضا بھی بائیس سو روپے گئے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی اور سیلریز اتنی نہیں بڑھی ہیں تو بجن کوئی خاص اکسیسپل نہیں ہے اسمبلی میں حال ہوا ہے بجٹ پیش کرتے وقت وہ بھی اگر وہ عوام کے لیے بہتر ہوتا تو لازمی بات ہے بجٹ اسمبلی میں اتنا آنگا مانا ہوتا نا ابھی تک تو کسی بھی ایکسپیکٹیشن کے اوپر یہ لوگ آئے نہیں ہیں اور میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت بڑی سبسیڈیز ملیں گے اور کوئی ایکسپیکٹیشنز عوام کی پوری ہوں گی بیسک یوٹیلیٹیز اور بیسک چیزیں ہی پوری نہیں ہیں یہ میرے خیال ہے اتنا مایوس کن بجٹ ہے میرے خیال نہیں ہے کہ اس کو لوگ اس کو سرائیں گے موجودہ حکومت نے بجٹ میں عوام کو رلیب دینے کے بلند و بانک دعوے کیے ہیں جسے اپوزیشن نے ایک سر مسترد کر دیا ہے بجٹ میں عوام کی ادم دلجسپی اضباط کی دلیل ہے کھلکنتی دعوے پر ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے جس کی بحالی کے لیے چھوٹس اقدامات کی ضرورت ہے کمیرامین عزیز جوری کے ساتھ تاہر ڈار اے نیوز اسلام آباد